نمसکار دوستو کیسے ہو ہے آپ لوگ امید کرتے ہو آپ لوگ بہت ہی جیدی آج میں ایسی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں میتھی دانا کی ریمیڈی ہے میتھی دانا تو آپ لوگ بہت بار یوز کرتے ہو لیکن یوز کرنے کا طریقہ صحیح طریقہ آپ لوگ کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو آج میں بلکل صحیح طریقہ بتانے والی ہوں آپ لوگ کو کیسے میتھی دانا میں ایسی کون سی چیز ہے دو چیز آپ مکس کر کے لگا لوگے دو چیز آپ کے بالوں کو اتنا گروت کرے گا آپ کے بال لمبے کالے گھنے مجبوت ہو جائیں گے اور سب سے جروری بات بالوں کا ٹوٹنا جھرنا بند ہوگا ٹوٹنا جھرنا ایک ہی اپلائی میں ختم ہونے والا ہے آپ کو کم سے کم یہ ایک مہینے تک یوز کرنا ہے ایک مہینے بعد آپ کو ریجلٹ ملے گا جو ریجلٹ چوکا دنے والا ریجلٹ ہوگا بہت آسم ریجلٹ ملنے والا ہے ایک مہینہ یوز کرو گے ہفتے میں کم سے کم آپ کو دو بار اس ریمیڈی کو یوز کرنا ہی کرنا ہے تو پھر فٹا فٹ سے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ فینوگرک سیڈ لینا ہے یعنی کی میتھی دانا تو یہاں پہ دو سے تین چمچ کے قریب میں نے یہاں پہ میتھی دانا لیا ہے آپ کے بال اگر زیادہ لمبے گھنے ہو تو آپ تین سے چار چمچ بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہو تو میں نے تین چمچ کے قریب یہاں پہ میتھی دانا ڈالا ہے میتھی دانا تو پتہ ہی ہے آپ کو آپ کے بال کے لیے کتنا زیادہ گروت کرتا ہے میتھی دانا میتھی دانا آپ کے بالوں کے لیے بہت بردان ثابت ہوتا ہے جو آپ کے بال ٹوٹ رہے ہیں جھر رہے ہیں تو وہ اس کا ٹوٹنا جھرنا ختم کر دیتا ہے آپ کے بال لمبے کر دیتا ہے لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ میتھی دانا میں بہت زیادہ ماترہ میں پوٹیشیم پائے جاتا ہے جو آپ کے بالوں کو ٹوٹنے سے جھرنے سے گرنے سے بچاتا ہے اور آپ کے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ میتھی دانا کو اچھے سے پانی سے واش کر لیا تھا اور اس کے بعد کچھ تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے آدھا گلاس کے قریب اس میں پانی آپ کو ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ چوبیس گھنٹے کے لیے اس کو بھول جاؤ ڈھک کے کہیں پہ رکھ دینا ہے آپ کو چوبیس گھنٹے بعد آپ دیکھو گے اس میں میتھی دانا میں جو بھی گڈنیس ہے نا سارے اس میں اچھے سے آ گیا ہے اس پانی میں مکس ہو گیا ہے اور بہت اچھا ریجلٹ آنے والا ہے آپ کو اس کو اپلائی کرنے کے بعد تو اس میں دو چیز آپ کو اور مکس کرنا ہے دو چیز اس میں اور ڈالنا ہے تو چلیے پھر بتاتی ہوں میں دو چیز کیا ملانے والے ہیں اور ویڈیو کو اسکیپ بلکل بھی مت کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تب ہی آپ کو پتا چلے گا کیسے اپلائی کرنا ہے اور وہ کون سی چیز ڈالنا ہے میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا پیاز بھی ڈالا ہے آپ کو اگر اسکیپ کرنا ہے پیاز تو پوری طریقے سے اسکیپ کر سکتے ہو میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا پیاز ڈالا ہوا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ کوئی جروری نہیں ہے اس ریمیڈی کے لیے پر پھر بھی آپ کو اگر لگے تو آپ ڈال سکتے ہو تو اس میں ایک چھوٹا سا پیاز کٹ کے چھیل کے اچھے سے کٹ لیا تھا دھوکے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تو ایک مکسی کا جار لینا ہے آپ کو مکسی کے جار میں کیا کریں گے آپ کو جو میتھی ہم نے رات بھر کے لیے چھوڑا تھا اس کو اس میں ڈال دینا ہے اس میں ڈالیں گے ہم پیاز تو وہی پیاز جو ہم نے کٹ کے رکھا تھا وہی پیاز ڈال کے اچھے سے پیسٹ بنا لینا ہے اب میں نے یہاں پہ دوسرے باؤل میں اس کو شفٹ کر لینا ہے تو دوسرے باؤل میں یہاں پہ میں ڈال لیتی ہوں اس کو اور میتھی دانا میں آپ سب کو پتا ہے کہ میتھی دانا میں کتنے سارے بیٹامین سی بیٹامین کے اس چھوٹے سے میتھی دانا میں آئرن کیلسیم فولک ایسیڈ بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے جو آپ کے بالوں کو بہت اچھے سے نریش کرتا ہے آپ کے بالوں کا ٹوٹنا جھرنا ختم کرتا ہے اور آپ کے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس چھوٹے سے میتھی دانا میں اتنے سارے فائدے ہیں تو کیوں نہ ایک بار آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے آپ کو ایک بار جرور سے اپلائی کرنا چاہیے اور آپ ہفتے میں ایسا پیک دو بار بناوگی ہفتے میں آپ کو دو بار کم سے کم اس ریمیڈی کو یوز کرنا ہی کرنا ہے ایک بار بنا کے آپ کو ایک ہی بار میں اپلائی کر لینا ہے اب میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ڈالنے والی ہوں وہ ہے انڈا تو انڈا یہاں پہ ایک ڈال دینا ہے آپ کو اور انڈا آپ کے بالوں کو جڑ سے مجبوط بناتا ہے آپ کے بالوں کا ٹوٹنا جھرنا ختم کرتا ہے آپ کے بال کو نریش کرتا ہے انڈا میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے جو آپ کے بالوں کو پوشن دیتا ہے آپ کے بالوں کو نریش کرتا ہے آپ کے بالوں کو باؤنسی بناتا ہے تو انڈے میں بہت سارے بیٹامین ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ کے بالوں کو لمبا کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے یہ انڈا تو اس میں انڈا کو ڈال دینا ہے آپ کو اور کوئی بات نہیں آپ انڈا یوز نہیں کرتے ہو انڈا نہیں لگاتے ہو تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے ایک چمچ کے قریب شہد ڈال لینا ہے تو شہد بھی بہت اچھا سے آپ کے بالوں کو اب دوسری جو ریمیڈی ایمپورٹنٹ ریمیڈی جو ہم یہاں پہ لیں گے وہ ہے لیون یعنی کی نیمبو کا رس تو نیمبو کا رس آدھا نیمبو کا رس اس میں چھوڑ کے ڈال دینا ہے نیمبو کیا کرتا ہے آپ کے بالوں میں نا کجلی کو کم کرتا ہے آپ کے بال میں جو انفیکسن ہو جاتا ہے آپ کے بالوں کا ٹوٹنا تو ختم کرتا ہے یہ ساتھ میں آپ کے بالوں میں جو ڈینڈرف ہوتا ہے اس کو یہ روکتا ہے بہت ہی آسانی طریقے سے اس کو ختم کر دیتا ہے آپ کے بال کو شائنی بناتا ہے آپ کے بالوں کو لمبا ہونے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے نیمبو اور نیمبو اس لیے بھی ڈالا ہے تاکہ اس میں جو انڈا ڈالا ہے نا میں نے تو انڈے کی بدبو اس میں ختم کرتا ہے نیمبو تو آپ کو اگر سمیل انڈے کی سمیل پسند نہیں ہے تو آپ اس میں بیلنس کرنے کے لیے اس میں نیمبو کا رس بھی ایڈ کر سکتے ہو اس میں دونوں بیلنس ہو جاتے ہیں تو اس کو کرنا ہے اچھے سے مکس جب تک مکس کریں گے کم سے کم پانسے سات میرے تک اچھے سے فیٹ لینا ہے آپ کو فیٹنے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے دیکھ سکتے ہو میں یہاں پہ apply کر کے آپ کو دکھا رہی ہو proper طریقے سے کیسے آپ کو apply کرنا ہے تو سب سے پہلے اچھے سے آپ کو اپنے بالوں میں shampoo کر لینا ہے اور کوئی بھی oil use نہیں کرنا ہے اپنے بالوں میں shampoo کرنے کے بعد اچھے سے آپ کو اپنے بالوں میں apply کرنا ہے اور سچ میں ایسی تین جو important چیز میں نے یہاں پہ ڈالی ہے اس کو آپ ایک بار ضرور try کر کے دیکھئے گا بہت اچھا result دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ایسا آپ کو ہفتے میں کم سے کم دو بار اس ریمیڈی کو بنا کے یوز کرنا ہی کرنا ہے اور پھر آپ کو ریجلٹ دیکھنے کو جو ملے گا وہ بہت آسم بہت اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا جو بال آپ کے جھڑ چکے ہیں جو بال آپ کے ٹوٹ چکے ہیں دوبارہ آنا شروع ہو جائیں گے چاہے آپ کو نا گنجے پن کی شکایت ہو تو آپ اس ریمیڈی کو جرور ایک بار یوز کریے گا اس ریمیڈی سے آپ کو بہت زیادہ اثر دیکھنے کو ملے گا بہت زیادہ فرق دیکھنے کو ملے گا اور دیکھ سکتے آپ کو اچھے سے اپلائی کرنا ہے اوپر سے جڑ سے لے کے پورا نیچے تک آپ کو اپلائی کرنا ہے کوئی کنجوسی نہیں کرنی ہے اچھے سے یوز کرنا ہے اچھے سے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایک شاور کیپ جرور پہننا ہے آپ کے پاس شاور کیپ نہ ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے شاور کیپ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک سمپل سا پننی جو پلوثین آتی ہے مارکیٹ والی تو وہ پلوثین آپ اس کی جگہ پہ ڈال سکتے ہو اپنے بالوں میں سب سے پہلے اچھے سے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد ہی آپ کو پلوثین کو لگا لینا ہے اپنے بالوں میں اور آپ کو چھوڑ دینا ہے دو سے تین گھنٹے تک آپ کو اچھے سے چھوڑ دینا ہے اس کو کوئی چھڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے دو گھنٹے بعد آپ کو کیا کرنا ہے شامپو کر لینا ہے آپ چاہو تو اس ریمیڈی کو نائٹ میں بھی اپلائی کر سکتے ہو اور چاہو تو مورننگ میں نہانے سے دو گھنٹہ ڈھائے گھنٹہ پہلے بھی آپ یہاں پر پلائی کر سکتے ہو لیکن آپ کو مائلڈ شمپو ہی کرنا ہے آپ کو کوئی ہارڈ کیمیکل وعلا شمپو ڈالیوز جھنہ时间 کا mainsвержد کرو گے اور اس کے بعد leap نے اپنے بالوں میں بھی ہےозможно کو سackedی سے بد textreek دینا ہے۔ اگلی صبح آپ کو شمپو کر لینا ہے اور ویڈیؤ پسند ہے ویڈیو کو لائک جرور کریے گا چینل کو جرور سے سبسکرائب کر لیجے گا ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے بابای اور ٹیک کیئر